ہائے ہیلو ویلکم بیک آپ سبھی تو جانتی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں پھر سے کچھ بھاشن بھڑکاؤں دیئے گئے ہیں اور ملک کی فضا میں نفرت کا بگل بجایا گیا ہے لیکن یہ ابھی کا انسیڈنٹ ہے پچھلے کچھ سالوں میں یہ ایک جنرل ٹرینڈ بن چکا ہے دھرم کے نام پر لوگوں کے بیچ میں تناؤں بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ آپس میں نفرت کا شکار ہو چکے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے منیسٹر آف اسٹیٹ فور ہوم آفیئرز نے یہ ڈیٹا بتایا ہے کہ دوہزار چوہدہ سے لے کر دوہزار بائیس کے درمیان میں کمیونل رائٹس بہت زیادہ تیجی سے بڑھے ہیں اگر میں آپ کو ان کیسز کی سنکھیا بتاؤں تو پانچ ہزار چار سو پندرہ کمیونل کیسز درج کیے گئے ہیں لیکن ان سبھی دنگوں میں کچھ چیزیں بہت کومن ہو گئی ہیں کچھ لوگ آتے ہیں دھرم سنسد کے نام پر بھرکاؤ بھاشن دیتے ہیں نفرتی بگل بجاتے ہیں ملک کی آبو ہوا میں زہر گھولتے ہیں دیس میں ہے ایک تی پرسنٹ ہندو ہیں اور بھارت ہو رہا ہے اسلامی اس منسن سے جو امرت نکلے گا وہ دھرمہ دیش ہوگا پچار سن لوگ مسلمان ہیں اس گام میں ان کی سنپدھی ادک سیتک دانوں میں خرید کرونے اب یہ بات اتنے انتر ہے یا تو خود مرنے کو تیار رہو یا مارنے کو تیار رہو دوسرا کوئی بکلپ نہیں ہے پھر اس کے بعد اچانک سے ایک بھیڑ نکل کر آتی ہے جو پتھر بازی کرتی ہے تلواروں کو لہراتی ہے جھنڈے ہاتھ میں لیتی ہے سلوگنز لگاتی ہے نعرے بازی کرتی ہے گالیا دیتے ہیں کچھ لوگ تو اس کے بعد ایسے بھی نکل کر آتے ہیں جو بھاشن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سب دنگوں کے باوجود ہندوستان سے اچھا کوئی ملک نہیں ہے سوال یہ ہوتا ہے دوستو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کون اس کے پیچھے ذمہ دار ہے اس کے لیے کون رسپانسیبل ہے اس کے ریزنز کیا ہیں اور پھر ان سبی کا سولیشنز کیا ہے تو دوستو ان سبی سوالوں کے جواب ہم جانیں گے کیلتی میگزین مچھپے بھغت سین کے آرٹیکل کے ذریعے جس آرٹیکل کا نام ہے کمینل رائٹس اینڈ دیر سولیشنز آرٹیکل کو شروع کرتے ہوئے بھغت سین نے کہا کہ دیش کی حالت بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے لوگوں نے اپنے پڑوسیوں کو صرف دھرم دیکھ کر دشمن بنا لیا ہے دوستو میگزین مچھپے اس آرٹیکل میں بھغت سین نے چار پوائنٹ پر بات کی ہے جس میں پہلے نمبر پر آتا ہے کمینل مائنسٹ اس پر شہید بھغت سین نے لاہور میں ہوئے دنگے کا ادھارم دیتے ہوئے کہا مرنے والے سہے لیکن معصوم تھے اور جو دنگہ کرنے والے تھے وہ بھی ہر دھرم سے تھے آگے لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جو لوگ دنگوں میں مرتے ہیں وہ کوئی کرمنل نہیں ہوتے نہ ہی کوئی بھیڑ کسی ایک انسان کو اس لیے مارتی ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے بلکہ دنگے کرنے والے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ہندو ہے غت سین آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کمیونل رائٹس نے پورے دیش کی امیج دنیا بھر میں خراب کر دی ہے کھڑا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے ہرڈ مینٹیلیٹی جب کوئی ہندو مسلم سے کسائی اپنے ہی دھرم کے کسی آدمی کو ہتھیار اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ خود پر کابو نہیں کر پاتا اور بہاو میں بہنچرتا ہے اور آخرکار بھیڑ کا حصہ بن جاتا ہے لیکن دوستو اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو بڑھاوا بلکل نہیں لینا چاہیے نہ ہی ایسی بھیڑ کا حصہ بننا چاہیے اگر آپ دیش سے محبت کرتے ہیں تو ایسی چیزوں کو روکنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے ویسے یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کتنا آسان ہوتا ہے لوگوں کو دھرم کے نام پر اکسانا اگر ایک پیپل کے پیڑ کی ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے تو اس سے ہندو کو درد ہوتا ہے اور تازیہ کے کونے سے اگر ایک ٹکڑا بھی ٹوٹ جاتا ہے مسلمان کو گصہ آجاتا ہے خیر دوستو انسانوں کی جانوروں سے زیادہ تو امپورٹنس ہونی چاہیے لیکن ہمارے دیش میں لوگ انسانوں کا سر بھی کٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں صرف سیکرڈ اینیملز کے نام پر یہی سب کچھ ہمارے دیش کی ترقی میں رکاوٹ ہے یہ میرا کہنا نہیں ہے بلکہ بھگت سین نے اپنے آرٹیکل میں کہا ہے خیر دوستو اگلا کارن جو بھگت سین بتاتے ہیں وہ ہیں کمیونل پولیٹیشنز بھگت سین کہتے ہیں کہ آج کل حالت یہ ہو گئی ہے کہ کچھ لیڈرز آپنلی کمیونل بن چکے ہیں ایسے ایسے ایک طرفہ بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں جس سے سیدھے طور پر دنگے ہوتے ہیں دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھگت سین نے یہ ساری باتیں بریٹیش گورنمنٹ کے اگینس کی تھی بریٹیش گورنمنٹ کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا ان سبھی باتوں سے دیش کی ورطمان سیچیشن کو بھی بہت اچھے سے سمجھا جا سکتا ہے نمبر چار پر آتا ہے رول آف میڈیا کہتے ہیں کہ جنرلزم ایک ٹائم پر رسپیکٹیبل ہوتا تھا لیکن آج یہ کیچڑ سمان ہو گیا ہے یہ لوگ دھرم کے نام پر اس طرح سے پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ سیدھا زہر بن جاتا ہے آج کی ریٹ میں جنرلزم کا مطلب نفرت پیدا کرنا سچ کو چھپانا جھونٹ کو فیلانا ہو گیا ہے لیکن آگے بغت سین اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ جنرلزم اور اخباروں کی اصل ڈونٹی کیا ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا لوگوں کے اندر کی نفرت کو ختم کرنا اور دھرم کے نام پر لوگوں کے بیج بھائچارے کو بڑھانا جھوٹ کو ایکسپوس کرنا اور حقیقت کو سامنے لانا لیکن دوستو یہ چار ویزنز وہ ہیں جس سے سیدھا دنگا بھڑکتا ہے بغت سین نے اپنے آرٹیکل میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ کو بتاتے ہوئے کہا کہ سب سے بنیادی کارن جو کمیونل رائٹس کا ہے وہ ہے ایکونومک فیکٹرز ایکونومک فیکٹرز کارل مارکس نے بتایا کہ دیش کی ایکونومی سبھی دنگوں کے پیچھے ہوتی ہے سبھی دنگوں کے پیچھے دیش کی بھکمری ہوتی ہے انیمپلوئیمنٹ ہوتا ہے یعنی جب لوگ انیمپلوئیڈ ہوتے ہیں بے روزگار ہوتے ہیں لیکن دوستو میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے میرا ماننا یہ ہے اس سے سب سے زیادہ فائدہ سرکاروں کو ہوتا ہے تاکہ کوئی کرپشن پر سوال نہ کر سکے تاکہ کوئی ڈبلپمنٹ کا سوال نہ کر سکے ایکونومی پر سوال نہ اٹھا سکے اس لیے گورنمنٹ لوگوں کو اس طرح کے ایجنڈے اور ایشوز سے جوڑ دیتی ہے بہرحال دوستو میں اپنی بات کو ایڈ نہیں کرنا چاہوں اگر آپ سمجدار ہیں بھارتی ہیں تو آپ ان باتوں پر ضرور غور کریں گے اور اس طرح کے دنگوں سے اور بھڑکاؤ بھاشنوں سے بچنے کی ضرور کوشش کریں گے اپنے نیشن کو ایک مضبوط نیشن بنانے کی ضرور کوشش کریں گے اگر آپ سچے بھارتی ہیں اور اگر آپ بھارت کے سچے واسی ہیں تو آپ دیش کے بارے میں پریوار بن کر سوچیں گے ایک فیملی بن کر سوچیں گے سب کو ساتھ لے کر سوچیں گے لیکن آپ اگر اسی طرح کے ایجنڈوں کا شکار ہیں تو پھر آپ ایک بربادی کی طرف جا رہے ہیں دیش کی چھوی کو خراب کرنے والے ہیں خیر ملتے ہیں ایسی ہی جانکاری کے ساتھ اپنی نیکس ویڈیو میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں